بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہے ترامیم پھنس گئی ہے پہلے اجلاس گیارہ بجے پھر اس کے بعد شام چار بجے پھر اس کے بعد آگے چلا گیا سینٹ کا اجلاس دس بجے جی قومی اسمبلی کا اتنے بجے وہ صبح سے پھر شام ہو گئی شام سے پھر رات ہو گئی یہ ہو کیا رہا ہے مولانا صاحب کے در پہ حاضریاں ہیں مولانا صاحب نے سب کو حاضر لائن حاضر کروایا ہوا ہے اور جناب پی ٹی آئی والے ہیں حکومت جاتی ہے تو پی ٹی آئی والے آ جاتے ہیں پی ٹی آئی والی جاتے ہیں تو حکومت آ جاتی ہے سب سے اہم سوال ملین ڈالر سوال پیار مولانا صاحب کس نکتے پہ اڑے ہوئے ہیں وہ نکتہ کیا ہے وہ نکتہ مجھے پتہ چل چکا ہے ٹھیک ہو گیا اور مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں اور مولانا صاحب کیوں فی الحال ہاں یا نہ نہیں کر رہے وجہ کیا ہے اور پھر وارڈ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ترامیم ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ سارے بڑے اہم سوالات ہیں حکومت کو شکست ہوگی یا فتح ہوگی یا کیا ہوگا اور یہ کب تک ہو جائے گا آپ کے دل میں بھی یہ سارے سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں بھی آپ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں مجھے بار بار میسیجز بھی آ رہے ہیں کالیں بھی آ رہی ہیں میں یہ ویلا ایک تھوڑا سا ٹائم پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا میں نے کہا کہ جناب وہ کون سا نکتہ ہے ملین ڈالر سوال تو یہی ہے نا کہ جس پہ مولانا صاحب اڑے ہوئے ہیں یہ تو ویسے کہنے کی باتیں ہیں نا جناب یہ وہ سارا کچھ کوئی تو ہے نا کوئی نکتہ تو ہوگا نا کوئی چیزیں تو ہوگی جس میں مولانا صاحب ذرا اڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے تو بس وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بھائی آپ ہر قسم کی بریکنگ نیوز سنیں جانیں یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن آپ پیاسوں کو پانی ضرور پلائیے اپنے مرہومین کے اسالے ثواب کے لیے ایک وارٹر پاجٹ ضرور لگائیے باقی خبریں آپ مدھے مدھے کی سنیں یہ آپ کا رائٹ ہے آٹھ فروری کا الیکشن ہوا آپ کو پتہ ہے پالیسی سازوں نے کیا گیم کھیلی مولانا صاحب کو دیوار سے لگا دیا بعض جگہوں پر تو ان کی جماعت کو دیوار سے لگایا نہیں بلکہ دیوار میں چنوا دیا ہے مطلب ایسے ہلکے وصلنڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت اس طرح سے بننوں اس طرح سے اور بہت سے جنوبی اصلاج اتنے تھے ان کی بڑی مضبوط پوزیشن تھی آپ ذرا چیک کریں کوئی دو درجن سے زیادہ تو سیٹیں ایسی تھی کہ مولانا صاحب کے کینڈیٹ ہارے ہیں ایک ہزار کے مارجن سے اور وہاں جو مستراد ووٹ ہیں وہ دو ہزار ہیں یہ وہی طریقہ واردات اپنایا گیا جو دو ہزار اٹھارہ میں اپنایا گیا تھا اور بھی بہت ساری ایسی جگہیں تھیں پھر مولانا صاحب کو نہ صوبائی حکومت دی گئی اور مولانا صاحب کو نہ یہاں اسمبلی میں پہنچنے دیا گیا یہاں پہ علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں ان کو ہروایا گیا بہت ساری چیزیں ہیں تو اب دوست تو کچھ غصے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں پھر اب لے آئیں علی امین گنڈاپور کو لے آئیں فیصل امین کو لے آئیں عصد کیسر کو لے آئیں دوسرے تیسرے کو مولانا گل نصیب کو ان کو سب کو لے آئیں اور پھر یہاں بات کریں اور ان سے کہیں جناب کہ ہمیں ترمیم پر ووڈ دیں ہاں ٹھیک ہے نا مولانا صاحب میں نے آپ کو پہلے کہا ہے بھائی مولانا صاحب سے میرا بڑا احترام کا تعلق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے بھائی مولانا صاحب صرف مولوی نہیں ہے مولانا صاحب بڑے زیرق سیاستدان ہیں ان کے والد صاحب بھی بہت زیرق سیاستدان تھے اور مولانا صاحب بہت بہت ہی مولانا صاحب منجھے ہوئے سیاستدان ہیں بہت زیرق سیاستدان ہیں وہ کوئی دروازے ماند نہیں کرتے وہ کچھ بھی ابھی میں سن رہا تھا حامد میر صاحب شہداد صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے شہداد اقبال کے پروگرام میں کہ مولانا صاحب کو کسی اسلامی ملک سے بھی سفارش کروائی گئی ہے برادر اسلامی ملک ظاہر ہے ان کا اشارہ سعودی عرب کی طرف تھا اس سے بھی سفارش کرائی گئی ہے اور یہ سفارش وڈے گھر نے کروائی ہے انہی ترامیم کے لیے کروائی ہے وغیرہ وغیرہ تو مولانا صاحب خیر ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں مولانا صاحب کے اور پھر مولانا صاحب ایسی جگہوں پہ اس سر سے بندہ پھر نہیں کچھ کرٹسی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو لیکن بات یہ ہے کہ ناک سے ایک بات ماننی پڑے گی کہ مولانا صاحب نے ناک سے لکیریں سب کو نکلوا دی ہیں سب کو کھنچوا لائن حضر کر دی ہے کہ سارے ناک سے لکیریں کھیچو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے کوئی اور ہو بہرحال موجودہ حکومت ہو چاہے وہ کوئی وزراء ہو وزیر ہو مشیر ہو ایک ایک دن میں مولانا صاحب کے دیرے پر مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر پتنی چار چار پانچ پانچ چکر لگ رہی ہیں سب کے کیا ماجرہ ہے معاملہ کیا ہے میں نے آپ کو کہا مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب پر بڑے خودکوش حملے ہو چکے ہیں اور مولانا صاحب کوئی مولوی نہیں ہے صرف بڑے زیرک سیاستدان بھی ہیں جب مولانا صاحب پر خودکوش حملے ہوتے تھے تو میری عادت ہے میں بیٹوین دا لائنز چیزوں کو کچھ ڈگ آؤٹ کرتا ہوں کچھ کریتا ہوں کچھ دیکھتا ہوں یار یہ کیوں ہوا ہے میں نے کہا یار یہ مولانا فضرمان صاحب پر کیوں خودکوش حملے ہو رہے ہیں یہ تو دیوبندی مسلک کے ہیں تو ان پر کیوں خودکوش حملے ہوئے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ایون افغان طالبان ہیں وہ بھی مولانا فضرمان صاحب کے مدرسوں سے فارغ تحصیل ہیں بہت سارے ایون یہاں تک بھی کہا جاتا تھا کہ جو مولا عمر صاحب تھے وہ بھی مولانا صاحب کے مدرسوں سے ہی فارغ تحصیل تھے یا ان پر بھی بڑا اثر سوخ تھا اور بھی بہت سارے جو حکانی گروپ ہے وہ بھی اور وہ تو مولانا صاحب کے شاگردوں میں ہیں بہت سارے تو پھر یہ ٹی ٹی پی اور یہ لوگ مولانا صاحب پر کیوں حملے کرتے ہیں اور ایک نہیں کئی حملے متعدد ان پر حملے ہو چکے ہیں مولانا صاحب کا گناہ اور قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کیوں جمہوریت کے ساتھ کھڑیں پوریت آئین پارلیمنٹ ملک ریاست ان کے ساتھ آپ کیوں کھڑے ہیں جب ہم ان پر خودکوش حملے کر رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے یہ مولانا صاحب کا قصور ہے اصل میں تو مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے ان کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا ان کو جس طریقے سے یہ کہا گیا علی امین کو تو آپ کینٹ میں بٹھا کے اس کو پالے پوسیں اس کو کمپین چلوائیں اس کے خواہفادت کریں خود لیکن مولانا صاحب جب نکل رہے ہیں جلسے کے لیے تو ان کو اچانک میسج آ جائے کہ مولانا صاحب آپ اس جلسے کے لیے نہ جائیں آپ پر خود کچھ حملہ ہو جائے گا یہ باتیں عام بندے کو پتہ نہیں ہیں یہ معلوم نہیں ہے عام بندے کو کیا ہے کیا صورتحال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قادفہ عیسیٰ کو ٹھیک ہے ایکسٹینشن نہیں بھی لگی لیکن یہ جو آئینی عدالت بن رہی ہے قادفہ عیسیٰ کو اس کا چیف جسٹس لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیا اس پر مولانا صاحب کو اتراز ہے نہیں ہے اتراز آئینی عدالت کے پانچ ججز پر اتراز ہے نہیں ہے اتراز آرٹیکل تریسٹھ میں جو کہ یہ ڈیفیکشن کلاس ہے کہ اگر کسی نے کسی کو وارڈ دیا تو وہاں سے فارغ ہو جائے گا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے کیا مولانا صاحب کو اس پر اتراز ہے نہیں ہے کیا مولانا صاحب کو اس پر اتراز ہے کہ جناب ججز کی ایج بڑھا دی جائے چلے ٹھیک ہے اگر ہے بھی یہ وہ والا اتراز نہیں ہے جو یہاں پر سٹیل میٹ کی قفیت پیدا کرے جو جمود کی قفیت پیدا کرے اور مذاکرات روک جائیں ایسا نہیں ہے کیا مولانا صاحب کو اس پر اتراز ہے کہ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے 81 کی جا رہی ہیں نہیں ہے اتراز کیا مولانا صاحب کو اس پر اتراز ہے کہ اسلامباد کے ججز کو کبھی لاہور تو کبھی بلوچستان تو کبھی سند تو کبھی خیبر پختونخواہ وہ ٹرانسفر کر دیا جائے اس پر اتراز ہے نہیں ہے اتراز کیا مولانا صاحب کو اس پر اتراز ہے یہ تو تجویز ہی مولانا صاحب کی ہے کہ آپ پانچ ججز کے پینل میں سے ایک کو چون کے چیف جرسٹس لگا دیں کیا اس پر اتراز ہے اس پر بھی نہیں ہے اتراز کیا مولانا صاحب کو اس پر اتراز ہے کہ بھائی یہ جو ہے صورتحال کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک کر دیں ٹھیک ہے نا ایک کر دیں اس پر اعتراض ہے ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے اس پر بھی نہیں اعتراض یہ میں پہرے پورے وصوق سے کہہ سکتا ہوں اور میں پورے معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو بھی جاتا ہے مولانا صاحب گل شکوے کر رہے ہیں جو بھی جاتا ہے مولانا صاحب اس کو کھری کھری سنا رہے ہیں وہ معافی بھی مانگ رہا ہے وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے سنا یہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب عساق دار صاحب یہ تین لوگ جا رہے ہیں مولانا صاحب سے ملقات کے لیے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اب میری ویڈیو جب آپ سن رہے ہوں گے تب تک وہ پہنچ چکے ہیں ملقات ختم ہو چکی ہے یا ابھی تک وہ نہیں پہنچے وغیرہ بہت ساری ڈیولپمنٹ یہاں ایک ایک گھنٹے بعد ڈیڈڈ گھنٹے آدھے آدھے گھنٹے میں دس دس منٹ میں بھی یہاں پر بہت ساری ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس اچانکی ہو جاتی ہیں پیش رافت ٹھیک ہو گیا تو کیا مسئلہ کیا ہے عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا ہے ہم نے ان کو کہا ہے تھوڑا سا مؤخر کر دیں ایک آدھ دن کل تک پرسوں تک تھوڑا سا مؤخر کر دیں کیونکہ اس میں اتنی جلدی کون سی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مسعودہ وہ پڑھا ہی نہیں ہے آپ ہمیں مسعودہ دیں جو کہ تبدیلی کا جو کہ ترمیم کا جو کہ امینڈمنٹس کا مسعودہ ہے وہ ہم مسعودہ تو پڑھیں اب بھی پورے میڈیا پہ آ گیا ہے کہ جناب مسعودہ یہ ہے لیکن پھر بھی مسعودہ چھپایا جا رہا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ٹھیک ہو گیا نا کچھ تو ہے نا اب سارے تمام ٹی وی چینلز بھی چلا رہے ہیں تمام کے تمام یوٹیوبرز بھی وی لاغ بھی کر رہے ہیں تمام ہر بندہ کر رہے ہیں یہ مسعودہ ہے یہ تبدیلیاں ہیں یہ فلاں چیف جسٹس ہوگا یہ یہ ہوگا یہ فلاں ہوگا یہ اس طریقے پورا کھل کے بیان کر دیا اسی پچھلی ویڈیو میں میں نے کھل کے بیان کیا ہے تو پھر ماجرہ کیا ہے پھر معاملہ کیا ہے کچھ ہے میرے دوست ٹھیک ہو گیا نا اور وہ کچھ ہے کہ مولانا صاحب کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب کچھ اب بریفنگ دینے کے لیے وزیر قانون اور ان کے ساتھ اٹانی جنرل اور پوری ٹیم گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان کو وہاں پریزڈنٹ ہاؤس میں ٹھیک ہو گیا نا بار بار پارلیمانی کمیٹی کی تعداد بڑھا دی گئی ہے بلاول بوٹو زرداری کوئی بارہ تیرہ ممبر اس کے بن گئے ہیں بلاول بوٹو زرداری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں جا رہے تھے اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری امپارٹن ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں یار مصابدہ ہر بندہ چیخ رہا ہے مصابدہ تو سامنے لائیں ہر بندہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کے ایم پی ایم میں نے اس کو نہیں پتا پیپلز پارٹی کے ایم میں نے اس کو نہیں پتا باقی لوگوں کو نہیں پتا اب ریٹن فارم میں جب مولانا صاحب کے ساتھ بھی وہ مسابدہ شیئر نہیں کیا گیا بات کچھ تو ہے نا اچھا کچھ ہے تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے نا اور بات یہ ہے جناب کے ابھی کچھ باتیں سامنے آئیں ہیں یہ ساری چیزیں تو ہیں مولانا صاحب نے کہا چلے اس طرح نہیں کریں تو اس طرح کریں وہ کہاں ٹھیک ہے یہ کر لیتے اگر یہاں پہ قادی فائد عیسیٰ کو نہیں دیں گے ایکسٹینشن تو ان کو ہم آئینی عدالت کا چیف جسس بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات تو وہی ہو گئی کوئی وہاں پر یہاں پر ہم پانچ میں سے کسی کو بنا دیں گے جو مرضی آئے ٹھیک ہے نا وہ اس حوالے سے نہیں گیا لیکن بات کچھ اندر کی ہے اور بات یہ ہے کہ کچھ آرمی سے متعلق بھی وڈے گھر سے متعلق بھی کچھ ترامیم شامل ہیں ان پر کچھ مشاورت چاہیے ان پر کچھ اعتراض بھی ہے ان پر کچھ مولانا صاحب نے سرخ دائرے لگائے ہیں سمجھ آگیا آپ کو ٹھیک ہو گیا نا یہ میں معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ان پر کچھ سرخ دائرے لگائے ہیں اور سرخ دائرے اسی وجہ سے لگائے ہیں وہ بہت سارے غصہ بھی ہو سکتا ہے وہ زیرق سیاستدان ہیں اس کی کچھ پلک نوک وہ بھی کوئی ٹھیک نوک پلک بھی ٹھیک کرنی ہے اس کا وہ بھی کچھ نہ کچھ نہ کچھ اس کا صورتحال کو تراشنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ چلیں یہ تجویز یوں کر لیں یہ یوں کر لیں اس کو کچھ ادھر کر لیں کچھ ادھر کر لیں حکومت فسی ہو یہ بیچاری کہ اس کو جس طریقے سے ایک ڈرافٹ ملا ہے اس نے تو ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نا باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ ترب کا پتہ کھیل رہی ہے حکومت نواز شریف صاحب کو بھیج کے اب کیا کہی ہے کہ بیعت نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب کی کان میں کچھ کہہ دیا کہ مولانا صاحب ہون توسی ساراں دے نکر اگڑا دیتے تے ہون جڑا ہے نا میڑی گل منو ہاں سمجھ آگئی ہے نا تے نکی جئی ہاں کر لاؤ ٹھیک اچھا پھر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ باتیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں پتہ چلا ہے مجھے کہ بھائی جس میں کچھ یہ ہے کہ اگر کسی نے تھوڑا سا چون بھی کی نا صدہ بھیجو انہوں میلٹری کو اس قسم دی گیڑی اگر کوئی امنڈمنٹ وغیرہ یا کوئی چیزیں اس دو تے کوئی سرخ دائرے لگائے نہیں مولانا صاحب نے ٹھیک ہے نا اب اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے فردر مولانا صاحب کو کہاں کہاں سے سفارشیں آ رہی ہیں یا پریشرائز کیا جا رہا ہے اب ایک اور ملین ڈالر سوال کہ یہ ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی جی ترمیم تو ہوگی پی ٹی آئی کے کوئی سنا ہے سات ممبران بھی غائب ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں غائب ہیں مجھے کوئی سورسز نے بتایا یار وہ غائب شایب کوئی نہیں ہے انہوں نے سرٹیفیکیٹ ہی نہیں جمع کروایا تھا کوئی پانچ کے سات لوگ ہیں پانچ بلکہ پانچ یا سات لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سرٹیفیکیٹ ہی نہیں جمع کروایا تھا تو وہ تو ویسے ہی آزاد ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ایمبٹ میں بھی نہیں آتے کہ جو ابھی فیصلہ آیا یا جو کل والی وضاحت آئی وہ اس وضاحت کے دائرہ کار میں بھی نہیں آتے اور وہ تو ویسے انہوں نے سرٹیفیکیٹ جمع کرائی کوئی نہیں ہے وہ تو عملاً آزاد ہیں تو وہ سات لوگ بھی ہیں جو آزاد ہیں لیکن مولانا صاحب وہی والی بات ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یہی چانسز ہیں یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن ابھی جو کچھ تاخیر کا کچھ مؤخر کرنے کی اس کو تجویز دی گئی ہے ایک آتھ دن تک کل تک اس کو مؤخر کر لیا جائے یا کیا پتا مجھے نہیں پتا کہ رات کو لیٹر کہیں پہ اجلاس ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے جو مولانا صاحب مان لیتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ مصفدہ شیئر ہو جاتا ہے اور وہ سارا کچھ کلیر ہو جاتا ہے بات کچھ یہ تھی ٹھیک ہو گیا نا ہوئی تاخیر تو کچھ بائے سے تاخیر بھی تھا امید ہے آپ کو ویڈیو بسان دائی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ